السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دو اگر کوئی بھی بندہ غلط کام کرتا ہے یا برا کام کرتا ہے شکہ آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں یا آپ اس سے بات نہ کریں لیکن اگر آپ اس کو برا کہیں گے اس کے کام کی وجہ سے اتنا زلیل کریں گے اگر وہ کوئی اچھا کام کرنا چاہے تو اس کو زلیل کریں گے آپ تو یہ میں سمجھتا ہوں انسانیت کی بہت ہی کم درجے والے لوگ ہوتے ہیں یہی اسی طرح کی ایک ویڈیو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ایک خواجہ سرہ جو عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں وہاں پہ اس کے ساتھ اس کو لوگ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اس کو باتیں کستے ہیں اس کو گالیاں نکالتے ہیں مطلب اس کو برا بلا کہتے ہیں تو جس کی وجہ سے وہ خواجہ سرہ کیا ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈھے سارٹ ہو جاتا ہے رونے لگ جاتا ہے سیاں کو بھی کر کے رونا چلانا سٹارٹ کر دیتا ہے کیوں کرتا ہے لوگوں نے وہاں پہ مکہ مدینہ میں بھی اس کو نہیں چھوڑا اگر وہ خواجہ سرہ ہے تو اس کی کیا غلطی ہے اگر وہ ہے چلیں وہ مان دیا کہ وہ کوئی غلط کام اگر کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے جو بھی ہے یہاں پہ اور کون صحیح کام کرتا ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں دنیا کا ہر غلط کام ہوتا ہے جتنی بھی لوگ پاکستان سے یہ حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں کس بندے کا کریکٹر صاحب ہے زنا عام ہے شراب نوشی عام ہے نشہ یہاں پہ فیشن سمجھ کر کیا جاتا ہے نشہ یہاں پہ لائف سٹیل سمجھ کر کیا جاتا ہے شیشہ پیا جاتا ہے اپنی امیری کا دھونس جمع جمعہ کے نشہ کیا جاتا ہے اور لوگ اس پر ندف فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے آج شراب پی انہوں نے آج زنا کیا اس بات پر بہت زیادہ فخر کرتے ہیں اور یہی خواجہ زرا جب کسی کی شادی میں آتے ہیں تو آپ لوگ ان کو پھول نچاور کرتے ہیں جس طرح مہت ملک بھی خواجہ زرا ہے جب وہ کہیں بھی جاتا ہے تو لوگ اس کو لاکھوں کروڑوں روپے دے کے اس کو اپنی شادیوں میں انوائٹ کرتے ہیں ان کے شوز کرواتے ہیں ان کو پیسوں میں تول دیتے ہیں اتنے پیسے نچاور کرتے ہیں اتنا عام کا پیسہ ان کے پیسے نچاور کرتے ہیں لیکن یہی خواجہ صرح جب کوئی اچھا گام کرتے ہیں تو ان کو برا بلا کیوں کہا جاتا ہے اس طرح کی ایک ویڈیو ہے خواجہ صرح سعودی عرب میں گیا عمرہ کی ادائیگی کے لئے اس نے وہاں پہ اپنے بال بھی کٹوائے اس نے اپنی ٹھنڈ بھی کروائی اس نے بقائدگی سے عمرہ کی ادائیگی پھی گئی لیکن لوگوں نے وہاں پر بھی اسے برا بلا کہا لیکن یہی خواجہ صرح جب آئی ہیں یہیں پہ کسی کی شادی ہوتی ہے اس کے ساتھ سیلفیاں لیتے ہیں اس کے ساتھ ویڈیوز بناتے ہیں اس کے ساتھ ٹک ٹاک بناتے ہیں اس کے ساتھ سیلفی لے کر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں کہ آج میں مہت ملک سے ملا یہ ہوا گو گیا لیکن جب وہ کوئی اچھا گام کرنے جائیں تو اس کو آپ لوگ کیوں اس طرح سے کرتے ہیں تو یہی ایک ویڈیو ہے اس خواجہ صرح کے ساتھ اس طرح لوگوں نے تانہ زنی کی اس کو برا بلا کہا جس کے بعد اس نے سینہ کو بھی کی یہ اتنا رویہ آئی ہے کیونکہ پشتو زبان میں ہے میں آپ کو ویڈیو کا تھوڑا سا کلپ بھی دکھا دیتا ہوں اس کا گلچاہت اس کا نام ہے اور یہ پشاور والی سائر کا شاید خواجہ صرح ہے یہ جب گیا تو اس نے عمرہ کی عدیگی وہاں پر لوگوں نے اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تو خدا کے لیے اس نہ کسی کو خکیر مت جانے اہاں اگر وہ برائی نہیں چھوڑتا تو آپ اس کو برا بلا کہہ سکتے ہیں اب ایک بندہ جب برائی چھوڑ کر کسی اچھے کام کی طرف جاتا ہے تو اس کی حوصلہ فضائی کریں تاں کہ وہ برے کام کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے اور وہ اچھا کام کرنا سٹارٹ کر دے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شئر لازمی کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل کو پیار نئے ہیں میرے چینل آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل سبسکرائب کر دیجئے گا اس لنے کے اور بھی زبدیس قسم کی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے لاتا رہوں گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ